مرمان رحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اب مینہ کوکنگ چینل میں کیسے ہیں ویورد امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی کی طرف چلتے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے کالے چنے کا سارمان بہت ہی مزیدار بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی عسان ہے اور میں آپ کو بہت ہی عسان طریقے سے بنانا آج سکھاؤں گی تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آج کی لو میں نے چینے لیا تھے ان کو رات بھر پانی میں بھگوے رکھا ہے پوری رہا اور اسے اچھی طرح واش کر لیا ادھرک لسن ٹوماتر اور سبز میٹ کا پیسٹ بنا لیا دو دن مہند درجے کے پیاز بری کاٹ لیا آدھا چمچ گرم مسالہ لیا آدھا چمچ حلدی لیا ایک چمچ زیرہ لیا ایک چمچ خوشک دھنیا لیا دو چمچ سرخ میچ لیا اور دیر چمچ نمک لیا اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں سرخ میچ لیا ایک چینے ڈال دی ہیں سبز پیاز ڈال دی ہیں ڈال دیں گے اور اسے بند کر دیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو ہے اس میں سارا مٹیریل ڈوب جائے تو اب ہم ڈککن بند کر دیتے ہیں اور اسے چولے پہ چلا دیں گے اس کے اوپر ویٹ لگا دیں گے اور اسے چولے پہ چلا دیں گے چولے کے نیچرے انجلا لیا اب جب یہ ویٹ بن جائے گا یعنی ویٹ گومنے لگ جائے گا گیا پریشر بن جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اسے بیس منٹ جو ہے وہ پکانا ہے ہمارا ویٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ جو ہے اس کو پریشر بننے دیں گے اور پھر جو ہے وہ آگ ختم کریں گے یا بند کر دیں گے اب تک ہمارے چینیں یہ تکراب جائے چکا ہوں گے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان کوئی کیا صورت ہے آگیں چینوں کو چیک کر لیں گے کہ یہ گلے ہیں یا نہیں گلے ہیں گل چوکیا ہے باقی یہ پانی بچائے سے ہم خشک کر لیں گے اور تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ ان میں پوری ہو جائے گی اور ملتریاں چی ترہا گل جائیں گے آگ دے ڈالیں گے ہم ہمارے چینوں کا پانی جو ہے وہ بلکل خشک ہو چکا ہے اب اس ٹائم ہم تقریباً پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے اور پھر جو ہے اس میں گریوی بنا لیں گے بنائی پر آپ نے کمپروائز نہیں کرنا جتنا زیادہ بنائی کرتے ہیں سالن اتنا ہی اچھا بنتا ہے تو پانچ منٹ بنائی کرنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں سالن کا بھونتے پانچ منٹ ہو چکے چنے چی طرح ہمارے بھون چکے میں آپ کوپروس、 گھには گھی ہی بھی چھوڑ دیا ہے اب اس نے گریہ بھی بنا لیتے ہیں تھوڑا سا سہا ہمارے بھی شامل کریں گے اوٹ چھوڑ گیا اور اسے اچھی طرح بلکلی لے دلدہat کہ پکائیں گے پکاروں کے بعد آپ واشے ملتی ہوں shrشبت میں سالن کو پکاتے ہوئے 5منٹ ہو چکے گرم سالا ڈال دیں گے اور دھنیا ڈال دیں گے اور اسے نیچے ڈال لیں گے اور پھر دیش آؤٹ کر لیں گے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو ملتی ہوں ہم نے سالا کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے برو ٹرائی کیجئے گا اور بہت جلدی بن جاتا ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرمیلی و فرن کے ساتھ ان میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا ایکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ کو مل سکیں اجازت آتی ہوں اللہ حافظ